جی اسلام علیکم امید کرتا ہوں سارے بھائی ٹک ٹک ہوں گے آپ کا اپنا بھائی ڈاکٹر ویس ورک اور آپ دیکھ رہے ہیں ویس ورک یوٹیوب چینل آج کی جو آپ کے ساتھ ویڈیو ہم لوگ لے کے آئے ہیں یہ ہمارے پاکستان کے انمول سے ہیرے ہیں ان کی ویڈیو آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے نہ ان کو شیڈی کی ضرورت ہے نہ ان کو کوئی ایکسرا پروٹوکول کی ضرورت ہے گرمی میں بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو سروائیو کر لیتے ہیں ہمارے پاس ساتھی سی خوراک پہ جائنا بڑی اچھی گروہد کرتے ہیں آج ہم لوگ بات کریں گے بچڑوں پہ ہمارے دوست ہیں ان کے فام پہ آج حاضری ہوئی ہے ہماری ہم نے دیکھا ہے آکے ماشاءاللہ سے ان کے پاس جائنا وہ تقریباً تیس سے پینتیس کے قریب بچڑے ہیں اور ان کو کیا خوراک دے رہے ہیں کیسے پال رہے ہیں کتنی دیر سے خرید کی ہیں کتنی دیر رکھے ہیں کیا خوراک دی ہے آج ان سے انفرمیشن لیں گے آپ کو بچڑے بھی دکھاتے ہیں اور ساتھ آپ کو باقی انفرمیشن بھی ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ جناب آپ کے ساتھ بچڑے میں اب شیئر کر رہا ہوں یہ آپ دیکھیں بچڑوں کی خوبصورتی جو ہے ماشاءاللہ سارے ہی کھلے چھوڑے ہیں کچھ جانور جو ہے نا وہ ہم نے ویڈیو بنانے کے لیے باندھ لئی ہیں ان کی کیا گروہد ہے کیسے یہ پرچیز ہوئے ہیں کیسے انہوں نے اس پہ کام کرنا شروع کی ہے آج اس پہ ہم لوگ بات کرنے والے ہیں آپ کے ساتھ یہ جناب ماشاءاللہ سے آپ پہلے بچڑے دیکھیں بچڑوں کا کلر دیکھیں بچڑوں کی جو کوالٹی ہے اس کو آپ دیکھیں ویٹ ان کا میر کریں اپنے پاس کیا ویٹ ہو سکتا ہے کومنٹ میں لازمی بتائیے گا اب یہ بچڑا جو ہے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ساہی وال نسل کا بچڑا ہے اور کلر آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت ہے ابھی بھی اس کے یہ آپ کو اس کی ودڑ ہے پنجابی میں کہتے ہیں یہ نظر آ رہی ہوں گی ابھی بھی اس کے لئے گروت میں بہت اضافہ ہو سکتا تھا لیکن اب قربانی کا قریب ٹائم آ چکا ہے تو ان کو سیل کریں گے یہ جناب جن دوستوں نے خرید کرنے ہیں فار سیل بھی ہیں وہ دوست ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا جانور کو پسند کر لیجے گا اس کے بعد جو پھر ان کا دل ہوا اس حساب سے مینیج ہو سکتا ہے یہ اب آپ بچڑے دیکھ رہے ہیں جی ماشاء اللہ سے کتنے خوبصورت ایک کلڑ کے جانور ہیں اور ان کو جو باندھنے کے لیے شیڈ کا انتظام کیا گیا ہے یہ جناب سیمپل سا جانب وہ تمبو لگایا ہے جس پہ جانور باندھے ہوئے ہیں کوئی ان کو ایکسرا پروٹوکول نہیں دیا انہوں نے بس ایسے ہی جو ہے وہ خوراک دے کے ان کو تیار کر رہے ہیں یہ جناب آپ جانور بھی دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ سے اچھے ہلڈی جانور ہیں ہائٹ کلر وہ آپ کے سامنے ہیں یہ دوسرا بچڑا میں آپ کو دکھا رہا ہوں نمبر چار والا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ سے سارے بچڑے اب آپ کو باقی دکھاتے ہیں جو کھلے ہیں جانور ہمارے اس جانور کی کلر اور کوالٹی آپ چیک کریں ماشاء اللہ کیا خوبصورت داغ ہیں اس کے جسم پہ باقی جانور بھی جو ہے نو آپ کو ساتھ ساتھ دکھا رہے ہیں یہ جو میرے سامنے ابھی جانور ہے وہ آپ دیکھیں ماشاء اللہ سے کتنا خوبصورت کلر ہے اس میں بلیک ہے ساتھ میں جانا لائٹ براؤن کلر اس میں یہ باقی سارے بچڑے ہیں جو آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہے ہوں گے یہ علاقہ جانا ان کا ڈسٹرک منڈی باولدین ہے پاڑے ہمالی کے ساتھ جانا گاؤں کا نام لوہا ٹببہ ہے جی پنجابی جی لوہا ٹببہ ڈسٹرک منڈی باولدین ہے جانور نے یہ والے کھلے یہ جناب اب باقی انفرمیشن جائے نا وہ ان کی مالک سے لیں گے ہم لوگ کہ کیسے ان کی انہوں نے گروت کی ہیں کتنے میں خرید ہوئے تھے ان کے جانور یہ والے ماشاء اللہ سے یہ ویڈیو بہت ہی خوبصورت برن رہی ہے اور آپ کو جانور دیکھ کے جانور اس کی اب آپ دیکھیں کتنا خوبصورت جانور ہے اور کتنا سادہ سا جانور ہے کوئی طبیعت میں اس میں گرمی نہیں ہے اب جناب باقی انفرمیشن لیں گے ہم لوگ ان کے انہوں سے کہ ان کو کیا وہ خوراک دے رہے ہیں اور کیسے جانور ان کو سنبھال رہے ہیں جی اسلام علیکم حی صاحب والیکم اسلام کیا علی جناب ٹھیک ہو خریجت ہے شکر الحمدللہ حی صاحب آپ سنوھ ٹھیک ہو جی الحمدللہ حی صاحب صاحب نہ پہلے اپنا تعرف کروا دے ہو میرا ناجی مشتق ہے جانور سان تقریبا دو مینے ہو گیا ہے جانور جڑے نے مختلف ریٹا جائے سانا ویسے ان ایوریس آڈکول کی پار انیمل جڑا ناؤ پندے ہیں جا ایک لاکھ بارہ دار تقریبا ناؤ ایک لاکھ بارہ دار پہ چھو ٹھیک کرید آئی تو دو مینے پہلے ہو گیا جا دو مینے پہلے ہیں یہ منڈیاں جو خرید دے نے پھڑکے یہ منڈیاں چھو منڈیاں چھو یہ سب یہ بھی دست دے جاؤ انہوں نے خوراک کی دے رہے ہیں یہ جناب اسی سالہ ہی تھے وہ آگے چکندر دا سالہ اسی وہ پندرہ ہے وہ ختم ہویا ہے تو انہوں نے پندرہ بھی دین تو مکی دا سالہ ہی تھے پہلے شروع کیتے ہیں تو نا دیری اور یہ بندہ جڑا نہیں کینا یہ لہا داد صاحب میٹ یہ بندہ سے دار رہے ہیں دو ترودہ روزانہ دیری لیک میٹ تکریبا ناؤں جانا ہی سب دیلی بندہ کینا کھلا رہے ہیں بندہ سے تین کلو فی جانوار چووی کنٹینا یہ ایک ٹائم دا چووی کنٹینا چکندر دا کی صاحب ہے کتنا کھلا رہے ہیں چکندر چکندر جڑا وہ اسی پندر ہے ایک بچ سے پندرہ سوڑا کلو دیلی دا سائلج بھی اسی پندرہ کلو فی بچہ پا رہے ہیں ہائی صاحب تسی اپنے جانور سیل کرنا چاہ رہے ہو تے اے دس دے جاؤ نال نال کہ جانور جڑے نے ایک کٹھے لاٹ سیل کرنی چاہ رہے ہو کہ ایک جانور کر کے سیل کر رہے ہو یہ جی ان جس طرح اللہ دا کموں نے یہ کٹھے کی صدیقی سمچ ہوئے تو کٹھے بھی اساں دے بیچنے انہیں سیل کرنے نے ایک بچہ صاحب دینا قربانی دیو رکھنے باقی سارے سیل کرنے نے یا اگر ککلا کلو لینڈاڑا ہوئے تو پھر بھی دینے نے تو کٹھے لات ہو جائے تو کٹھے دے دے ہوں میرا نمبر میرا نمبر ستونجہ اٹھاٹھ تینسو پنجاتر زیروہ تینسو پنجاتر ستونجہ اٹھاٹھ تینسو ستتر پنجاتر تینسو پنجاتر یا ٹھیک ہوگا ہے بچے تو اٹھے سامنے کھڑے نے سارے دوست دیکھ سکتے وہ بچے جناب اے ہائی صاحب دی جناب آفر ہے انہوں نے جڑا دوست آئے گا انشاءاللہ جڑا اپنے پساندہ جانور کٹے کے لے سکتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ جڑا ہے نا انہوں سے یہی جانور دینا ہے جڑا ہلکا ہوئے گا جڑا دیل ہوئے گا ماشاءاللہ ہلکا تھے کوئی بھی جانور نہیں کھڑا ہیتے تو جڑا اس دوست دیل ہوئے گا وہ جانور خرید سکتا ہے ماشاءاللہ بچے نال نال دیکھ دے جاؤ جنہ دوستہ نے چینلنوں سبسکرائب نہیں کیتا ہو چینلنوں سبسکرائب کر لو بیل آئیکن دے بٹنوں دبالو تاکہ ہر اتنا نہیں اچھی ویڈیو آنا لی جڑے دوستہ نے جانور خرید کرنے نے کانٹا لاکے جانور دے ویٹ دے سابنال جڑے نا وہ کانٹا لاکے جڑے نا اسی سیل کرانگے وہ پھر جانور دی خوبصورتی دے ہر جانور دالک ویٹ ہوئے گا ریٹ بھی ہو دا وہ دی خوبصورتی دے سابنال ہوئے گا اگر تسی تول کے لینا چاہ رہے ہو اے جناب سارے بچڑے دیکھ سکتے ماشاءاللہ بہت خوبصورت بچڑے نا جی اپنے بھائین اجازت دے ہو خدا حافظ